دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں کہ آپ اپنے موبائل میں اپنے سمارٹ فون میں فون ڈائلر کو کیسے چینج کر سکتے ہیں یعنی آپ اپنے فون ڈائلر میں اپنا پسند دیدہ اپنا من چاہا فوٹو کیسے لگا سکتے ہیں اس میں اپنا فوٹو کیسے ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی آپ اپنی کونٹیک لسٹ کولر ہسٹری اور کولر سکرین پر اپنا پسند دیدہ فوٹو اپنا من چاہا فوٹو کیسے لگا سکتے ہیں تو اس کے لیے ویڈیو کو انتا وچ کرتے رہیے ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اپنا فرینڈ کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے تاکہ وہ بھی اپنے اسمارٹ فون میں اپنے فون ڈائلر میں اپنا منچ چاہا فوٹو لگا سکے تو نمشکار دوستوں میں ہوں آدل آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل آدل تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کے سامنا دیکھئے کچھ اس طریقے کی اپلیکیٹرن شو ہوگی اس کو آپ کو انسٹال کر لینا ہے دیکھئے اس کو 4.1 ریٹنگ ملی ہوئی ہے اور 10 ملین پلس اس کو ڈاؤنلوڈ کر چکے ہیں تو آپ کو اس کو انسٹال کر لینا ہے انسٹال کرنے کے بعد اس کو اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ کو دیکھئے کچھ اس طریقے سے اس میں ٹیپ کرنا ہے بار بار اس کے بعد دیکھئے اس طریقے سے یہاں پر ٹیپ کر دینا ہے اب یہاں پر آپ کو دیکھئے اس طریقے سے سلائٹ کر دینا ہے اس کے بعد friends آپ کو دیکھئے دو بار اس طریقے سے ٹیپ کرنا ہے پھر آپ کو اس طریقے سے ٹیپ کرنا ہے یہاں پر آپ کو دیکھئے ایک option آرہا ہے یہ permission مانگ رہا ہے تو آپ کو ok پر آپ کو click کر دینا ہے اب آپ سے دیکھئے یہاں پر کئی سارے option نظر آئیں گے تو یہاں پر آپ کو دیکھئے سب پر آپ کو tick کر دینا ہے اور allow پر click کر دینا ہے پھر آپ کو نیچے والے option پر click کرنا ہے اسٹوریج پر آپ کو کلک کرنا ہے اور اس کو ایلاو کر دینا ہے پھر یہاں پر آپ کو دیکھئے کونٹیکٹ کول فون یہاں پر دیکھئے کول فون پر کلک کر کے آپ کو سیٹ ایس ڈیفولٹ پر کلک کر دینا ہے اسٹوریج پر کلک کر کے ایلاو کر دینا ہے پھر نیچے آنا ہے یہاں پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے بیک آ جانا ہے تو آپ کے سامنے کچھ اس طریقے کا یوزر انٹر فیس چلنا لگے گا اب آپ کے سامنے کچھ اس طریقے کا پیج آ جائے گا تو یہاں پر آپ ڈائلر پر کلک کر کے اپنا ڈائلر کو چینج کر سکتے ہیں اور کولر پر کلک کر کے اپنی کولر اسٹری کو چینج کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھی ہم جیسے کولر اسکرین کو ہم چینج کرتے ہیں تو اس کے لیے کولر پر آپ کو کلک کر دینا ہے آپ کے سامنے کچھ اس طریقے کا User Interface آئے گا یہاں پر آپ کو دیکھئے ایک option میں لے گا اس پر آپ کو کلک کر دینا ہے جیسے آپ اس پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کے سامنے دو اپشن نظر آئیں گے تو یہاں پر آپ کو بیک گراؤن پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو پک ایمیج پر آپ کو کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو ایک اپشن ملے گا پک ایمیج کا تو آپ کو پک ایمیج پر کلک کر دینا ہے تو آپ کے دیکھیں سمارٹ فون میں آپ کے جتی بھی سمارٹ فون میں فوٹوز پڑی ہوں گی اس تو اب یہاں پر آگا شروع ہونے لگیں گے اب جو ہی فوٹو آپ اپنی سکرین پر لگانا چاہتے ہیں اس فوٹو کو یہاں سے آ کر آپ سلیک کر لیجئے جیسے ہم مان لیجئے یہ فوٹو لگانا چاہتے ہیں تو ہم اس کو سلیک کر لیتے ہیں دیکھیں فرینڈز آپ کو اس کو اپنے حساب سے کروپ کر کے رکھ لینا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو ایک option دکھ رہا ہے apply کا اس پر آپ کو click کر دینا ہے تو یہاں پر دیکھیں لکھ کر آگیا ہے successfully applied اب آپ کو ok پر click کر دینا ہے تو جیسے آپ ok پر click کریں گے تو آپ کو پھر سے add دیکھنے کو ملے گا یہاں پر آپ کو دیکھیں cut پر click کر کے add کو کاٹ دینا ہے پھر آپ کو دیکھیں back آ جانا ہے back آنے کے بعد دیکھیں آپ کی جو color screen کو اس طریقے سے دکھائی دے گی جب بھی آپ کو phone آئے گا تو اس طریقے سے آپ کا جو فوٹو ہے وہ بن کر آئے گا اب یہاں پر آپ کو دیکھیں back آ جانا ہے back آنے کے بعد پھر سے add آئے گا اس کو cut کر دینا ہے اب آپ کو دیکھیں جیسے dialer میں لگانا ہے تو یہاں پر آپ کو dialer کا option ملے گا تو آپ کو dialer پر click کر دینا ہے اس کے بعد دیکھیں dialer آپ کا اس طریقے سے show ہوگا تو یہاں پر آپ کو theme کا option دیکھیں گا اس پر آپ کو click کر دینا ہے background پر click کر دینا ہے پھر یہاں پر آپ کو pick image کا option ملے گا اس پر آپ کو click کر دینا ہے یہاں پر آپ کو pick image کا option ملے گا اس پر آپ کو click کر دینا ہے اب یہاں پر آپ کو دیکھیں آپ کو یہاں سے آ کر اپنا فوٹو سلیکٹ کر لینا جو فوٹو آپ لگانا چاہتے ہیں جیسے ہم یہاں پر اپنا یہ والا فوٹو لگانا چاہتے ہیں تو ہم اس کو سلیکٹ کر لیتے ہیں آپ کو اپنے حساب سے اس کو ایڈجشٹ کر لینا ہے پھر آپ کو یہاں پر اپلائی کا اپشن ملے گا اپلائی پر آپ کو کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پر لکھ کر آ گیا ہے سکسسفلی اپلائیڈ آپ کو اوکے پر کلک کر دینا ہے تو آپ کے اوکے پر کلک کرتے ہیں آپ کے سامنے پھر سے ایڈ آئے گا اس کو آپ کو کٹ کر دینا ہے اب آپ کو بیک آ جانا ہے جیسے آپ بیک آئیں گے تو یہاں پر دیکھیں آپ کو شو ہونے لگے گا کہ آپ کو جو ڈائلر ہے کچھ اس طریقے سے شو ہوگا یہاں پر دیکھیں آپ ڈائلر ہے اس پر آپ جیسی کلک کریں گے تو یہاں پر کی پیٹ ایفیکٹ پر کلک کر کے اپنے ڈائلر کو بھی چینج کر سکتے ہیں جیسے دیکھیں یہاں پر کئی سارے ڈائلر آگئے ہیں یہاں پر آپ نیچے اسکول کر کے آئیں گے تو آپ اس میں سے کسی کو بھی لے سکتے ہیں جیسے ہم اس کو ٹیپ کرتے ہیں تو اس طریقے سے ہمارے دیکھیں یہ ڈائلر ہو گیا ہے ہم اس کو اپلائی کر دیتے ہیں اب یہاں پر دیکھیں یہ اپلائی لکھ کر آگیا ہے اوکے پر ہم کلک کر دیتے ہیں ایڈ آ جائے گا اس کو پھر سے کٹ کر دیتے ہیں تو ہمارا جو ڈائلر ہے کو اس طریقے سے شو ہونے لگے گا اب میں آپ کو پریکٹرلی دکھا دیتا ہوں تو آپ کو دیکھیں کٹ کر دینا اب آپ کو اپنے سمارٹ فون میں فون اپلیکیشن کو اپن کرنا ہے تو دیکھیں آپ کے سامنے اس طریقے سے اپن ہوگا یہاں پر آپ ڈائلر پر جیسے کلک کریں گے تو آپ کا ڈائلر بن کر آ جائے گا سلائٹ کریں گے تو یہاں پر آپ کی کونٹیک ڈیٹیلز آ جائے گی یہاں پر آپ کی جو کولر ہسٹری ہوگی وہ آ جائے گی اب آپ کو جب کوئی کول کرے گا تو آپ کو اسی طریقے سے آپ کا فوٹو بن کر آئے گا جیسے کی دکھائی دے رہا ہے تو دوستو آپ اس طریقے سے اپنے سمارٹ فون میں اپنی کولر ہسٹری کو ڈائلر کو اپنے کونٹیکٹ لسٹ کو اپنی کولر سکرین کو چینج کر سکتے ہیں اس میں اپنا فوٹو لگا سکتے ہیں امید دوستو آپ کو ویڈیو دیکھ کر بہت آپ مزہ آئے ہوگا آپ سمجھ گئے ہوں گے آپ جان گئے ہوں گے کہ آپ اپنے موبائل میں فون ڈائلر کو کیسے چینج کر سکتے ہیں اپنے فون ڈائلر میں اپنی کونٹیکٹ لسٹ میں کولر ہسٹری میں کولر سکرین پر آپ اپنی منچہ آف فوٹو کیسے لگا سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریے چینل کو سبسکرائب کر دیجو اور اپنا فرینڈز کے ساتھ بھی اپنے شیئر کیجئے اس ویڈیو کو تاکہ وہ بھی اپنے کولر سکرین پر اپنا منچہ آف فوٹو لگا سکے ہیں تو ملتے ہیں اسی طرح کی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹا ٹا بائی بائی جائے ہن